بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جنرل باجوہ کے ساتھ نون لیگ جو ڈبل گیم کر رہی ہے جنرل باجوہ کو ساری کہانی سمجھ آگئی ہے اور سب کچھ پتا چل گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے عمران خان کو ہٹا کے اور یہ حکومت لا کے معیشت کو بہتر کرنا چاہا یا معیشت کو ریوائیو کرنا چاہا ایسا نہیں ہو سکا آپ کو یاد ہے یہ اہم معاملہ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ جب عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو عمران خان کیا کہتا تھا عمران خان کہتا تھا کہ اگر میرے خلاف سازش کامیاب ہو گئی تو آپ کے ملک کا دیوالیا نکل جائے گا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا اس کے بعد فوج اور آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے جو آپ کے جوہری اساسے ہیں لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی ان لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے تو نون لیگ کو پاور دی شباہ شریف کو وزرعاصم بنایا اس کے بعد مفتا اسماعیل کو وزر خزانہ بنایا اور مفتا اسماعیل نے جو تباہی کی تباہی کرنے کے بعد اس کے بعد کس کو لیا گیا اساقڈار کو اساقڈار کو کس مقصد کے لیے لیا گیا کہ یہ آ کے محشت کو ٹھیک کر دے گا یہی تو سارا خراب کرنے والا آدمی تھا جو محشت اس نے خراب کر دی تھی اس کو دوبارہ لے کر آگے اور اس نے جو بچی کچی محشت بچی تھی وہ بھی تباہ کرتی اس کی بھی تباہی پھیرتی اب ایسی صورت میں جنرل باجبہ اس تائم بڑے آگ بگولا ہی اس تائم بڑا قصہ ہے جنرل باجبہ کو کیونکہ اساقڈار کو کلین چٹ ملی اساقڈار کو سارا کچھ ملا اور اساقڈار جیسے ہی کلین چٹ حاصل کرتے گئے یہ اپنا وہی اصل چہرہ اپنا وہی اصل چہرہ بے نقاب کرتے گئے اور اصل چہرہ سامنے لاتے گئے اب جس طرح سے ایک جنرل باجبہ کی پوری کے پوری فیملی سے مطالق ان کے ٹیکس ریٹن سے مطالق اور ٹیکسوں سے مطالق جو انہوں نے انفرمیشن لیگ کی ہے جو کہ بزارت خزانہ ایف بی آر کے اداروں سے نکلی ہے اور ایک جنرلس تک پہنچی ہے اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اداروں کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اداروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شباز شریف یا وزیر خزانہ اساقڈار اساقڈار کے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ یہ انفرمیشن یہ اصل میں فینانس کی انفرمیشن ہے ایف بی آر کی انفرمیشن ہے تو یہ یہاں سے کیسے لیگ ہو گئی یہ یہاں سے لیگ ہوئی ہے اور جاتی ہے مریم نواز کے پاس مریم نواز پھر اس کے بعد اپنے پسند کے صحافی جو احمد نورانی ہے اس کو یہ انفرمیشن دیتی ہے اور احمد نورانی بعد میں یہ انفرمیشن کو چھاپتا ہے تو اس طرح سے یہ پورا ایک نیٹ ورک بنتا ہے اور کہانی بنتی ہے ماملہ بنتا ہے اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اب اصل جو کہانی ہے اصل جو ماملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ساری کی ساری چیزیں جو اس ٹائم گھوم رہی ہیں وہ اساقڈار کے گرد گھوم رہی ہیں اور اساقڈار کے اوپر جو معاشی تباہی کا الزام ہے جس طریقے سے اس نے مریشت کو تباہ کیا ہے جس طریقے سے ایکانومی کو اس نے تباہ کیا ہے اس کی وجہ سے جنرل باجبہ اب بڑا سخت گسے میں ہیں بڑے معاملات کو خراب کر رہے ہیں اور ایسی صورت میں جب جنرل باجبہ اب آخری دن ہے ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور آخری دنوں میں یہ جس طریقے سے جنرل باجبہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور اس کو زلیل کر رہے ہیں اور یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں دیکھیں یہ شریف خاندان اس چیز کو بھولا نہیں ہے شریف خاندان نے جس طریقے سے جنرل باجبہ کے ساتھ گیم کی جنرل باجوہ کے ساتھ ہاتھ کیا اور جنرل باجوہ کو اسٹیج پر لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اب کیا کیا ہے اس سے پہلے بھی نواز شریف اس بارے میں بہت مرتبہ بات کر چکا ہے اور جلسوں کے اندر دیکھیں اب مسئلہ کہاں پھسا ہوا ہے مسئلہ یہ پھسا ہوا ہے اب یہ چاہتے ہیں اصل میں اپنی مرجی کا آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو کس مقصد کے لیے لے کر آئی تھی آپ یہ سمجھیں نا کہ کس مقصد کے لیے لے کر آئی تھی اس کو اور یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے اپنی مرجی کے فیصلے گروائے جائیں اب یہ لوگ بھی سیدھے ہو گئے ہیں یہ لوگ بھی اپنی مرجی کرنا چاہتے ہیں اور مرجی تو نہیں چلے گی وہ شہباز شریف نے خود بڑا جملہ بولا تھا کہ بیگرز کانٹ بھی چورز اس جو مانگنے والے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے اسی وجہ سے شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں کوئی اتھارٹی نہیں کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کریں کیونکہ اب یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے یہ فیصلہ آرمی چیف نے کرنا ہے یہ فیصلہ جنرل کمر جبید باچبا نہیں کرنا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا لیکن اس سے پہلے جو سبق سکھانا ہے وہ ہے عساق دار عساق دار نہیں جس طریقے سے ساری کے ساری انفرمیشن اور یہ عمران خان اس کے بارے میں کئی مرتبہ خبردار کر چکا ہے عمران خان کی جو ٹیم ہے اس سے مطالق کئی مرتبہ خبردار کر چکی ہے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں اور یہ کس طریقے سے کس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ظلیل کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نیچہ دکھاتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا سبق نہیں سیکھا جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ڈان لیکس کے اندر یا باقی تمام چیزوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کیا کیا کہ ساری کے ساری انٹرنیشنل جو امیج تھی وہ پکڑ کے انہوں نے خراب کر دیا اور انٹرنیشنل جو امیج تھا پاکستان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کو تباہ کیا ڈان لیکس کے ذریعے اور ڈان لیکس انہوں نے خود جان بوجھ کر کی جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ایکشن لیا اور ان سب کو فارق کیا اب دوبارہ سے ڈیل کر کے این ارو لے کے یہ احساق دار واپس تو آ گیا ہے لیکن احساق دار نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں اور یہ حرکتیں اس نے خود سے نہیں کی یہ نواز شریف کے کہنے پر مریم نواز کے کہنے پر اس نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں جو کہ اب اس کے گلے پڑنے والی ہیں اب جنرل باجبہ اس کے اوپر ایکشن لینے والے ہیں حالانکہ احساق دار نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر انکوائری کروں گا میں اس کے اوپر انویسٹگیشن کروں گا میں پتا کراؤں گا کہ معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہاں سے لی کوئی انفرمیشن اور یہ تمام چیزیں لیکن یہ جو اب معاملہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ اب جنرل باجبہ اس کے پر ضرور ایکشن لیں گے اور جنرل باجبہ نے اس کو اریسٹ کروانا ہے اب سپریم کورٹ عدالت کی طرف سے بھی بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے یہ عدالت کی طرف سے جو فیصلے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ کلین چٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ کلین چٹ اتنی دیر تک چلنے والی نہیں کیونکہ آخر کار ان کی پکڑ ہونی ہے اور پکڑ کیسے ہونی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو پکڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ان کو ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو سبق سکھانا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ براہراست حملہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیو پر لیکن ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور کسی بھی راست کے اندر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے وہ عوام میں بڑی مقبول ہوتی ہے لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فوج اس کو اصل میں پنجاب پولس بنانا چاہتے ہیں پنجاب پولس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اب عساق دار جس طریقے سے واپس آیا ہے عساق دار کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا کہ یہ جا کے وہاں پر ڈیل کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی ساری انفرمیشن لیگ کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کو زلیل کرنا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنا ہے وہ کرے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سارا کچھ پتا چل گیا جنرل باجبہ کے نالج میں ساری چیزیں آ گئی ہیں جنرل باجبہ نے ساری انٹیلیڈنس رپورٹس نکال لی ہیں آئے سائے سے ساری انفرمیشن اور رپورٹس مانگ لی ہیں اور ٹیبل پہ پہنچ چکی ہیں اور اس میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ ساری انفرمیشن لیکس اصل میں کی ہے اساقڈار نے اور اساقڈار ہی اس کے پیچھے آدمی ہے اساقڈار کے خلاف اب ایکسن ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اب اس کو نہیں چھوڑے گی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر بڑا احسان کیا اس کے ساتھ بڑی فیور کی اس کو پاکستان لائے پاکستان آنے کا اس کو کلین چٹ دیا کلین چٹ دے کے عدالتوں سے بھی اس کو بریو زمہ کروا دیا عدالتوں سے اس سارے کیسز ختم کروا دیئے لیکن کیا ہوا دیکھیں یہ اصل میں ساپ کی طرح ہوتے ہیں یہ دستیں ہیں آخر کار آپ ان کو جتنا مرضی دودھ پلالے یہ دسیں گے اور انہوں نے دسا ہے اور جنرل باجوہ کو دسا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے دو نمری کی اب جنرل باجوہ اس کے اوپر ایکسن لیں گے ہر صورت میں کیونکہ جو اساقڈار نے انفرمیشن لیک کی ہے وہ ساری باجوہ فیملی باجوہ خاندان سے متعلق ہے اور ایک 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 انفرمیشن لیک کر کے جنرل باجوہ کو جو انکسان پنچانے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر جنرل باجوہ بڑے سخت خصے میں ہیں اور ان کی طرف سے رد عمل اب آنا ہے اور رد عمل اسی قسم کا ہوگا کہ آخر کار اساقڈار جو محشت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہے یہی الزام لگا کے اس کو اندر کیا جائے گا موسیقی